جی اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آسان اور گریلو پیاری سی مزے کی ریسپی کے ساتھ آئے ہیں تو تقریباً یہ میں بنانے لگی ہوں ٹکیاں کی میکی نا جس کے لیے مجھے تقریباً ہے میرے پاس کلو ڈیر کلو کیمہ ہے تو سب سے پہلے تو میں دیکھیں نا اس میں یہ تین پیاز ہیں تین پیاز آپ نے اچھی طرح سے اگر مشین ہے تو ٹھیک ہے نی تو پھر اچھی طرح سے بریق میں پسوا کے پھر ڈالنے ہیں تین ہری مرچیں ہیں ادرک کا پیس ہے میں اس میں لسن نہیں ڈالوں گی لسن آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں کسی بھی کباب میں لسن نہیں ڈالتی تقریباً آدھی پیالی کے قریب کلو کیمہ اگر ہے تو آدھی پیالی کے قریب اس میں بیسن جائے گا یا سفید چینے کا پورڈر جائے گا آدھی پیالی دنیے کی جائے گی اس میں مسالوں میں میرے دو چمچ اس میں مرچوں کے جائیں گے کلو کے حساب سے کسی بھی مرچ جائے گی ایک چمچ نمک کا جائے گا ایک چمچ سکا دنیا ثابت جائے گا ایک دھر چمچ جو ہے وہ زیرہ جائے گا تو وہ کٹی بھی لال مرچ جائے گی تو آپ اس کو اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو چوپر میں کروالیں اگر نہیں تو پھر آپ باہت سے آپ جہاں سے کیمہ لیتے ہیں وہاں سے بھی اس کو اس کا کہیں کہ دو تین دفعہ مشین سے نکال دے یہ دیکھیں میں نے چوپر میں اس کو کیا ہے کتنے اچھے سے مزے سے ہو گئے بہت مزے کا ہو جاتا ہے اب آپ نے جیسے شامی کباب بناتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بنا لینا ہے یہ اتنے مزے کے اور اتنی جلدی بنتے ہیں کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ واہو تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو جڑپٹ چائے کے ساتھ کوئی چیز چاہیے یا شام کا کھانا ہلکا پھلکا کھانا ہے تو آپ بنائیں تو فٹا فٹ بنتے ہیں آپ جیسے شامی کباب بنانا ہے آپ کی مرضی ہے چھوٹی شیب میں بنائیں بڑی شیب میں بنائیں دیکھیں ذرا سے بھی نہیں ٹوٹتے بالکل پرفیکٹ رہتے ہیں جتنا بیسن میں نے آپ کو بتایا آپ نے بیسن ڈالے تو زیادہ بہتر ہے اگر چاہے تو ایک آدھ جو ہے وہ انڈا ڈال سکتے ہیں تو اسے بھی اچھا فلیور آتا ہے ویسے میں کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں آج میں نے نہیں ڈالا تو وہ مزے کے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت شکل ہے میرے اللہ کی شان ہے ایک قیمے سے ہم کتنی چیزوں کو بنا سکتیں یا قیمے کی ٹکیاں ہیں کباب کہلیں ٹکیاں کہلیں تو ہم تو کبھی کبھر کوئی ہلکہ پھلکہ کچھ کھانے کو دل کرے تو یہاں مہمان آئے تو ان کے چائے کے ساتھ یہ رکھ دیتے ہیں یا پھر ہلکے پھلکے کھانے کے ساتھ کھا لیتے ہیں گھر کی سادہ روٹی بنائیں یا تندور کی روٹی لیں یا نال لیں یہ مزے کے لگتے ہیں دیکھیں کتنی اندر سے پٹک پٹک کی واضح آ رہی ہیں اور سب سے پہلے سب سے ضروری بات کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دیکھنے سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کے پسند کرنے کا دیکھنے کا بہت شکریہ یہ دیکھیں فڈا فڈ یہ کام ہوتے ہیں میں نے کہتیوں ٹینشن نہیں ہوتی میں ہمیشہ آپ سے کہتیوں کہ آسانیاں بانٹیں مزے میں کام کریں اور مزے میں ہی سارے کام ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹینشن نہیں آپ نے لینے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ روٹیاں اتر رہی ہیں ایک سائٹ پہ آپ کباب بنا کے تو گرم گرم روٹی کے ساتھ گرم گرم کباب پیش کر سکتی ہیں اپنے خامد کو اپنے بچوں کو مہمانوں کے سامنے کسی کے سامنے بھی تو بس ایسے ہی ہے عید کے دن ہیں عید کا قیمہ یہاں بھی نہ بھی ہو کلو قیمے میں آپ کے اچھے خاصے بہترین چار پانچ اگر آپ کے گھر کے افراد ہیں تو ان کے لئے اچھے خاصے کباب بن جاتے ہیں تو بس دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں آپ اس کو دہی کے رائطے کے ساتھ پیش کریں جس کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے تو بس پھر وہی بات ہے آپ کے پسند کرنے کا بہت شکریہ یہ دیکھیں کتنے مزے کے سوفٹ ہیں اب اس دعا کے ساتھ کہ پھر نئی اور کسی اچھی سی سادہ سی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی